ابھیرہ کی حالت کو دیکھ کر کے ارمان کو لگا کافی زیادہ شوک ٹیو سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے کہ آنے والے اپکمین اپیسوڈ کافی دماؤکدار اور پشت بھرے ہونے والے ہیں جہاں پر ابھیرہ کافی زیادہ پریشان ہے اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ارمان کی سگائی روحی کے ساتھ ہو گئی ہے اور بہت ہی جلد ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی اس لئے ارمان کو بھلا پانا ابھیرہ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اور وہاں اس کو چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی اپنے کمرے میں آ کر کہ وہاں کافی زیادہ بیمار ہو جانے والی ہے اسے تھنڈ بھی لگنے والی اور ساتھ ہی ساتھ اسے بھوک بھی لگی اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہاں اپنے کمرے میں لاکر کے کچھ چیزیں رکھ سکے یعنی کہ وہاں اب صرف بسکٹ کا پیکٹ ہی کھرے سکتی اس کے پاس اتنے پیسے بچے ہیں اس لئے وہاں کمرے سے باہا نکل پڑتی ہے شوہ لوڑ کر کے کیونکہ اسے کافی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی اور راستے میں جیسے جاتی ہے تو وہاں دکان ادھر دھوڑنے لگتی وہاں پر کوئی دکان نہیں ہوتی ایک آرمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں اس سے کہنے والی کہ مجھے بہت بھوک لگی مجھے بتا دیجئے کہ کھانے پینے کی چیز کہاں ملے گی اب اس آرمی کو لگے گا کہ شاید اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہاں بھوکی ہے اس لیے وہاں اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر مت کرو کچھ لوگ آنے والے ہیں کھانا لے کر کے تم یہاں پر بیٹھو ہم کھانے کا انتظام کر لیں گے اب وہاں آدمی ادھرہ کے ہاتھ میں پیسے دیکھ کر کے آ کے بڑھ جانے والا ہے کیونکہ ارمان اور روحی آ جاتے ہیں کھانا لے کر کے ضرورت مندوں کو دینے کے لیے اور وہاں پر ادھرہ بھی ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھ پاتی وہاں آدمی کھانا لے کر کے آتا ہے اور ادھرہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اس کھانے کو دیکھ کر کے ادھرہ کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہاں کچھ بول نہیں پاتی وہاں اس آدمی کو بتانا چاہتی ہے کہ وہاں بھیگ نہیں مانگ رہی ہے بلکہ ایک دکان کھوج رہی ہے لیکن وہاں آدمی بہت اچھا ہوتا ہے اس لیے اس کو پیسہ اور کھانا دونوں دیتا ہے اب جب ادھرہ ارمان کو دیکھتی ہے تو کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور وہاں سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور انہی کا کھانا اس آدمی نے مجھے ڈا کر کے دیا ہے اب وہاں کچھ سوچ پاتی کہ ارمان ادھرہ کو دیکھ لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ادھرہ کو شاید پیسے کی ضرورت ہے اور وہاں کافی زیادہ پریشان بھی اس لیے اس کو بات کرنی چاہیے ادھرہ سے لیکن ادھرہ جو ہے وہاں کھانا اور پیسہ دونوں اس آدمی کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتی ہے اور ابھیرہ چاہ کر بھی ارمان سے بات نہیں کر پائے گی اور ارمان جو ہے وہاں چاہ کر بھی ابھیرہ کو نہیں روک پائے گا ابھیرہ وہاں سے چلے جانے والی ہے اور ارمان منہ منہ کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا روحی ارمان کو دیکھے گی تو وہاں وہاں آ جائے گی اور اس سے پوچھنے والی ہی لیکن ارمان جو ہے اور کافی حیرانے سے بس ابھیرہ کو ہی دیکھتا رہے جائے گا اس کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی کیا کہ ابھیرہ کی اتنی بری حالت کہتے ہو گئی ان سب کا ذمہ دار شاید وہی ہے وہاں اپنے آپ کو ہی کوسنے والا ہے لیکن یہاں پر ابھیرہ جو ہے اپنے لائف میں آگے ضرور بڑھے گی اور اپنے ممہ کا سپنا بھی پورا کرے گی اس کے لئے وہاں کوئی جوب بھی کرنے کو تیار اس لئے وہاں ویڈنگ پلینر بننے والی ہے اور وہی ارمان کی شادی میں جو بھی ارینجمنٹ ہونے والے ہیں وہاں سب دیکھ ریک کرنے والی اور ساتھ ہی ساتھ روحی کیا پہنے گی کس کلر کا کپڑا پہنے گی اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب ابھیرہ ہی دیکھنے والی ہے کیونکہ وہاں اپنے سپنے کے پورا کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے ارمان کو بھول کر کے اگے بڑھنے کی بھی کوشش کرے گی لٹسٹو بیٹ پانے کے لئے چاہنے کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک کریں لائکن کو پرس کرنا نہ بھولیں